السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آپ اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں تو بھی بس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا اس میں میں احمد کے پپا کے لیے ساہ کا پراتھا بنا رہی ہوں اور آپ کو بھی دکھائیں گے یہ کس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو بھی بس آج سردی بھی بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ سردی ہے تو میں تھوڑی سی باہر آ کر ویڈیو بنا رہی ہوں اندر اندھیرہ تھا کمرے میں تو میں باہر آ کر ویڈیو بنا رہی ہوں تو آئیے اب ساہ کا پراتھا بنانا میں سٹارٹ کرتا ہوں میں نے پیڑا دے لیا ہے اور اب ہم اس میں ساغ ہے بسماللہ رحمن الرحیم سرسوں کا ساغ ہے یہ اس کا بہت رانٹھا بنا رہی ہے بسماللہ رحمن الرحیم اس طریقے سے اس کو ساغ کو شامل کر دیں گے دوسرا پیڑا جو ہے میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے اور اس کو میں بند کر رہی ہوں اور اب اس کو میں پراتھا بنانا سٹارٹ کرتی ہوں سوا ہمارا گرم ہو چکے ہے اور میں نے اس کے اوپر گھی لگایا ہے اب پراتھا اس میں ڈالیں گے ساغ با اللہ الرحمن الرحیم تو بی وز میں نے ساغ والا پراتھا جو ہے بنا کر توے کے اوپر ڈال دیا ہے آج ہمارے ہاں گیس بلکل سلو ہے اور میں سلنڈر پر بنا رہی ہوں تو پراتھا جو ہے میں نے سلنڈر پر بنانا شروع کر دیا ہے احمد بھی دیکھ لیں احمد کمرے میں میں نے سلنڈر رکھا ہے احمد بہت تنگ کر رہا تھا مجھے باہی نہیں جانے دے رہا تھا احمد احمد جا لائلہ پڑو لائلہ آپ کو سردی لگ رہی ہے ہاں ہم پراتھے کی طرف تو پراتھا ہمارا جو ہے پراتھا پراتھا کھاؤ گے احمد پراتھا کھانا ہے پراتھے کی سائیڈ جو ہے میں نے چینج کر دی ہے یہ دوسری سائیڈ ہے بس دونوں سائیڈ جو ہے ہماری پاک چکی ہیں اب ہم اس کے اوپر مکھن لگائیں گے دے سگھی بسم اللہ رحمان الرحیم ابھی چلو میں آرہی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ ساغ سرسو کا ساغ اور اوپر میں یہ مکھن لگا رہی ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم احمد کھاؤ گے اچھ یہ ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے تو ویورز ماشاءاللہ پراتھا جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے دیسی گھی والا تیار ہو چکے ہیں ویورز گرم گرم ساغ کا پراتھا ہمارا تیار ہو چکے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ